آپ کو بتا دے کہ کام عمر میں شادی خلاف عسم سرکار کی محیم تیز ہو گئی ہے اب تک دو ہزار چوالیس لوگوں کو پولیس سے گرفتار بھی کیا ہے گرفتار ہوئے لوگوں میں چوبیس کو ملی ہے زمانت آٹھ ہزار ملزمین کی ایک لسٹ بھی تیار کی گئی ہے پولیس کے والے سے یہ جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اگلے تین سے چار دنوں تک جاری رہے گی یہ محیم اسی طرح سے تو نکیل کسنے کی کوشش عسم سرکار کر رہی ہے بتا دے کہ عسم کے وزیرالہ حمد بسوہ سرما نے صاف طور پر کہا تھا کہ لڑکیوں کی جو کام عمر میں شادیاں کرائی جاتی ہیں اب ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن یہاں پر لیا جائے گا اٹھارہ سال سے کام عمر کے جو بچے ہیں ان کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں ایسے لوگوں کو لگتار گرفتار کیا جا رہا ہے ایک مہم عسم کے اندر اس وقت چل رہی ہے فیرست تیار کی گئی ہے جس میں آٹھ ہزار ملزمین کا نام ہے اب تک دوہزار چوالیس گرفتاریاں اس معاملے میں کی جا چکی ہیں حالکہ کچھ لوگوں کو ضرور زمانت دے دی گئی لیکن یہاں پر اس کاروائے کو بھی روکا نہیں جائے گا آپ کو بتا دے کہ اسی طرح سے نکیل کستی ہوئی سرکار نظر آئے گی ان ملزمین کے خلاف جنہوں نے اٹھارہ سال سے کم کے بچوں کی اس عمر میں شادی کرائی ہے جب تک انہیں بالگ نہیں مانا جاتا ان کی شادی کرانا یہاں کرائیم ہے اور ایسے میں حیمنت بسوا سرما اب چابک چلاتے ان لوگوں پر نظر آ رہے ہیں پولیس ذرائع کے حوالے سے خبر آپ کو بتا دے کہ آٹھ ہزار ملزمین کے ایک فیرس تیار کی گئی ہے جن پر کاروائے کی جائے گی اور مزید جانکاری کے لئے روک کریں گے ہمارے نمائندہ شریف الدین کا اس وقت فون لائن پر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ شریف الدین کیا جانکاری مل پا رہی ہے بتایا گیا کہ گرفتاریاں دو ہزار کے قریب ہو چکی ہیں ابھی اور آٹھ ہزار ملزمین کے لس تیار ہے جیسے کی آپ کا جو یہ کاروائی اسام کے مدکہ منتری کے نیڈے سانوسر اسام پولیس ابھی پورے اسام کے سبھی جلوں میں دھر پکر شروع کر دی ہے بال بیباک کے جو کیے تھے جو پتی ان کو گرفتاری شروع ہو گئی ہے لگ بھک جو کیس درس تھا چار ہچار سے زیادہ سیونٹی پور سے زیادہ کیس درس تھا اس میں سے دو ہزار چورالیس کا گرفتار کی گئی ہے یہ جانکاری اسام کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جی فی سنگ نے پریس کانفرنس کے جریعے دی ہے لگ بھک لسٹنگ تو قریب ہزار کی ہے پرنتو ابھی تک گرفتار کیے گئے ہیں دو ہزار چورالیس لگ بھک اور آج کاروائی پوری جور سے چل رہی ہے دیکھا جائے تو ایک طرف جس طرح سے گرفتاری ہو رہی ہے اسی دوران جو ماجولی ہے ماجولی میں جو چوبیس لوگ گرفتار ہوئے تھے اس میں سے چوبیس لوگوں کو جمانت دی گئی ہے دیکھا جائے تو ابھی دوسرے جلوں میں جمانت کی پرکریہ نہیں شروع ہوئی ہے پرنتو اپلائے کر رہے ہیں پرنتو ابھی تک کہیں پہ جمانت نہیں دیا جا رہا ہے جیسے کی ماجولی میں شریف الدین کس طرح جو نکیل کسی جاری اس وقت پولیس کے ذریعے کاروائی کو کیسے انجام دیا جا رہا ہے تفصیل سے ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے ہاں جو یہ کاروائی جو چل رہی ہے یہ بہت بڑی پرکریہ ہے اس میں ابھی جو پکرے گئے ہیں وہ لوگ جو پکرے جانے میں جن لوگوں کا شاڑی میں ہاتھ رہتا ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جیسے کی مسلمانوں کے شاڑی میں کاجی جو ہوتے ہیں کاجی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور دونوں پریبار کے سہمتی میں اگر سادھی ہوئی تھی دونوں پریبار کے ماتا اور پتا جو حضرین ہے ان کو بھی حراسط میں لیا گیا ہے دیکھا جائے تو ابھی کاجی کے ساتھ جو ہندو پریبار کے سادھی ہوتے ہیں اس میں پندیت ہوتے ہیں پندیت کو بھی گرفتار کیا گیا ہے شریفودین اس طرح کی کاروائی لگتار انجام دی جا رہی ہے عام لوگ کس طرح سے ردیمل کا اظہار کریں ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس کاروائی پر ہاں اس کاروائی پر جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی جو آج بھی ہمیں بادشیت ہو رہی ہے جو ساماجی سنگٹھن ہے جو انہوں نے اپنی پرتکریہ جاہیر کرتے ہوئے کہا کہ جو یہ ماملہ جو پرانی جو سادھی ہو گئے تھے ان کو جو دھر پکر ابھی چل رہی ہے اس میں ریایت برنا چاہیے ان کو پکر کے ان کو جیل بھیجنا اتنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بہت سارے پتنی کے بچے بھی ہو گئے ہیں اور کوئی گربھگتی ہے تو اس ماملے پر آسام سرکار سورا دیکھنا چاہیے اور پتیوں کو جیل بھیجنا نہیں سے اور پتیوں کو جیل بھیجنا چاہیے